السلام علیکم دوستو میں ہوں امینا فریدیو اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیکنکالا فریدیو دوستو آج میں ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کا ہمارا ویڈیو ہے یہ سامسونگ واشنگ مشین ہے ٹیک ہے اور یہ دس کیٹی کا ہے ٹیک ہے یہ دس کیٹی کا اس کا جو موڈل ہے یہ ہے WA10J5710SG ٹیک ہے یہ اس کا موڈل ہے اور اس میں مسئلہ آ رہا ہے ایک ایرر آ رہا ہے ٹیک ہے جو ابھی آپ کو نظر آ جائے گا تھوڑی دیر میں تو آپ نے کیسے ٹیک کرنا ہے اس سرمیں ابھی آپ کو اس ویڈیو میں دیکھاؤں گا ٹیک ہے تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سمجھ میں آ سکیں تو جو بھی ہمارے دوست نئے آئے ہیں اس چینل پہ ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپیل ایکون کو دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی مل سکیں ٹیک ہے تو توڑی دیر میں ابھی اس پہ ایرر آ جائے گا دیکھیں یہ پانی آ رہا ہے اس میں ٹیک ہے یہ پانی اس میں آ رہا ہے تو یہ پانی توڑا سا یہ لیول کے آ جائے گا آٹومیٹکلی جو ہے یہ ابھی بند ہو جائے گا اور اس پہ ایرر آ جائے گا ٹیک ہے وہ ایرر آپ لوگوں نے کیسے ٹیک کرنا ہے یہ سارا میں ابھی اس ویڈیو میں دکھاؤں گا ٹیک ہے تو آپ ویڈیو پوری دیکھیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور آپ اپنا مسئلہ خود ہی حال کر سکتے ہیں پھر اچھا دوستو تو یہ دیکھیں ابھی اس پہ یہ آ گیا ہے ایرر ٹیک ہے فور سی ٹیک ہے پانی ادھر یہ دیکھیں رک گیا ہے ٹیک ہے اور اٹومیٹکلی یہ ٹرین کر رہا ہے دیکھیں یہ پانی سارا نکال رہا ہے اور اس پہ ایرر جو ہے وہ آ گیا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا ایرر ہے سی فور اور پانی پورا کا پورا جو ہے وہ نیچے نکال رہا ہے صحیح ہے نظر آ رہا ہے آپ لوگوں نے یہ کیسے ٹیک کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو دیکھاؤں گا ٹیک ہے تو آئیے میں آپ کو دیکھاتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ سکرو ہے یہ سکرو ہے یہ پورشن جو ہے آپ لوگوں نے کولنا ہے اس کے بعد پھر یہ بھی کولنا ہے ٹیک ہے ٹیک ہے تو دوستو یہ دیکھیں میں نے یہ سائیڈ کول دیا ہے ٹیک ہے مشینہ بھی چل رہا ہے صحیح ہے مشین چل رہا ہے یہ میں نے کول لیا ہے اور اس کو بھی میں کولتا ہوں ٹیک ہے اس کو آپ اتار دیں ٹیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ جو پائب ہے اس کا جو پریشر پائب ہے یہ ٹیک ہے ہم نے اس کو چیک کرنا ہے ٹیک ہے اس کو ہم نے چیک کرنا ہے یہاں تک یہ جو ہے یہاں پہ آیا ہے پائب ٹھیک ہے یہ پائب جو ہے یہ یہاں سے نیچے جا رہا ہے یہ یہ جو پائب ہے ٹھیک ہے یہ ابھی ہم چیک کریں گے ٹھیک ہے ہم نے سب سے پہلے اس کو چیک کرنا ہے کیونکہ یہ جو پائب ہے یہ پریشر پائب ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جو واتر لیول کے لیے لگا ہوا پائب ہے یہ او ایسی ہے ابھی دیکھیں میں اس کو ابھی کولتا ہوں اس کو آف کر کے پھر میں آپ کو دیکھاتا ہوں اچھا تو دوستو یہ پائب ہے یہ آپ نے کولنا ہے ٹھیک ہے یہ جو پائب ہے اس کو ہم کولیں گے ٹھیک ہے یہ کولنے کے بعد ہم اس کو کول کے ٹھیک ہے یہ پائب ہم یہاں سے اس کو نکالیں گے ٹھیک ہے یہ اوپر آیا ہے واتر لیول ٹھیک ہے یہ اس کا جو پائب ہے یہ کہیں سے کٹ ہے کہیں پہ سوراہ ہے جس کی وجہ سے اس میں پریشر نہیں بن رہا ہے اس میں جب پریشر بنے گا تو یہ آگے اس کو سٹارٹ دے گا ٹھیک ہے تو اس میں جو پریشر بنتا ہے وہ نہیں بنتا کیونکہ یہ کہیں سے لیکچ ہے اس میں تو آپ اس کو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دوسرا پائب ہے تو دوسرا پائب لگا لیں اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ اسی سے گزارہ چلا سکتے ہیں یہ دیکھیں کہاں پہ جہاں پہ اس کا کہیں سے کٹ ہے یا جہاں پہ اس کا سوراہ مراہ ہے تو وہاں پہ آپ کو اس پہ ٹیپ لگانا ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کہاں سے کٹ ہے لیکن یہ اس میں سے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کہاں سے کٹ ہے اس سے بہتر ہے کہ میں دوسرا لگا لوں میں دوسرا لے کے آتا ہوں وہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ پائب ہے ٹھیک ہے یہ دوسرا ہے یہ اس کا اپنا والا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس میں ابھی کہیں سے لیکج ہے جس کی وجہ سے ابھی ہمیں اس کو چینج کریں گے یہ لیکن سیم سائز ہونا چاہیے تھوڑا سا بھی بڑا چوٹا نہیں ہونا چاہیے نہیں تو پھر آپ کا پانی یا زیادہ لے گا یا کم لے گا صحیح ہے تو یہ آپ نے سیم سائز میں لگانا ہے ٹھیک ہے اوکے دوستو تو ابھی میں یہ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کا یہ ہم نے کولنا ہے ٹھیک ہے یہ کول کے اس کو ہم پینک دیں گے اور اس کا جو ہے یہ ہم لگائیں گے ٹھیک ہے اچھا تو یہ دیکھیں یہ میں نے لگا دیا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا جو ہے یہ خراب ہے ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو واپس لگاتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے یہ ابھی ہم لگائیں گے یہاں سے اس کو یہ واپس آپ نے لگانا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے اس کو طریقے سے واپس لگائیں یہ دیکھیں یہ ایسے آپ نے لگانا ہے یہ واپس لگ گیا ٹھیک ہے ابھی اس کو آپ نے یہاں پہ اس کا جو اپنا وہ ہے وہاں پہ آپ نے اس کو وہ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو آپ ادھر لگائیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو ہم ایسے کر کے لگائیں گے ادھر صحیح ہے اس کو ہم اس کو واپس ادھر لگا لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے لگانا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ابھی لگا لیا ہے اور ابھی ہم اس کو واپس چک کرتے ہیں اس ہی ہے آپ نے اس کو اس کلپ میں لگانا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ بعد میں آواز نہ دے ٹھیک ہے اس کو ادھر لگائیں آئیے ابھی اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں چیک کرتے ہیں اچھا تو دیکھیں یہ میں نے آن کر دیا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم توڑا سرویٹ کریں گے اس کا لیول اپنی جگہ پہ آ جائے گا تو یہ چل پڑے گا باقی اس کا مسئلہ جو تھا یہ پائپ کا ہی تھا یہ حل ہو گیا انشاءاللہ ابھی میں آپ کو یہ دیکھاتا ہوں جیسے یہ چلتا ہے توڑا سرویٹ کرنا پڑے گا ابھی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے فل پہ سلیٹ کیا ہے ٹھیک ہے اگر یہ فل پہ رک گیا ہے پانی تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم نے جو پائپ لگایا ہے وہ سیم لیول کا مطلب سیم سائز کا تھا صحیح ہے تو آپ نے پائپ کم اس کم سیم سائز کا لگانا ہے چھوٹا بڑا نہیں ہونا چاہیے صحیح ہے تو ابھی میں توڑا سرویٹ کروں گا یہ جیسے اس کا لیول پورا ہوگا تو یہ سٹارٹ ہو جائے گا اچھا تو یہ دیکھیں یہ پانی اب تقریباً فل ہونے والا ہے یہ دیکھیں پانی تقریباً فل ہونے کو ہے اور اب یہ انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا صحیح ہے جب تو یہ دیکھیں پانی تقریباً فل ہو گئے اور اب یہ سٹارٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں تو یہ مسئلہ اس کا حل ہو گیا ٹھیک ہے اس کا صرف یہ پائپ جو تھا یہ صرف لیک تھا تو آپ لوگوں نے اس طریقے سے کرنا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اور کہ اللہ حافظ